ہیلو دوستو میں بلال آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹاڈی وید بلال سر میں دوستو اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں جرنل سٹاڈیز کے ٹوپ فیپٹی کوششنز جو سبھی پرتوگی پرکشاہوں میں سمان روپ سے پوچھے جاتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو سبھی پرتوگی پرکشاہوں کے لیے سمان روپ سے پیوگی ہونے والی ہے اور پرسن کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے دوستو جن لوگ دوارہ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا اور چینل کو جرور سے جرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمارے دوارہ اسی طرح کی امپورٹن کوششنز کی ویڈیو لگاتار آپ کے پاس آتے رہیں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں کیونکہ بیل آئیکن کے بینہ نوٹفیکیشن آپ کو نہیں مل پائے گی دوستو تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا پرسن اتر اتر گپت یوگ میں جو ویس ویدھالے سبسے زیادہ پرسید تھا اور وہ اس کا نام کیا رہا دوستو یعنی اتر گپت کال میں سبسے پرسید ویس ویدھالے کون ہو گیا تھا تو ہمارے ساں نے بکل دوستو تو اے کانچی بی تکشلہ سی نالندہ یا دی ورلہ بی تو اس وقت سے وہ صحیح ویقل پہ ہے وہ ہے نالندہ تو سی اس کا صحیح آنسہ ہے یعنی نالندہ ویس ویدھالے اتر گپت کال میں سبسے بڑا ویس ویدھالہ تھا جو کافی پرسید ہو گیا چلیے پرسن نمبر دو بھارتی نیپولین کی اپادی کسے دی گئی ہے تو بھارتی نیپولین کی اپادی کسے دی گئی ہے دوستو دوستو بھارتی نیپولین کی اپادی دی گئی تھی بی سمندر گپت کو پرسن نمبر تین پہلا گیات گپت ساسا کون تھا تو پہلا گیات گپت ساسا کے دوستو اے سری گپت بی چندر گپت سی گھٹوت ککش یا دی کمار گپت پردھم تو پہلا گیات گپت ساسا کے دوستو اے سری گپت اس کا صحیح آنسر ہے پرسن نمبر چار رومن سمراج کے ساتھ بھارت کا ویپار روم پر کس کے دوارہ آکرمڑ کے ساتھ سماپت ہو گیا یعنی روم سمراج کے ساتھ بھارت کو ویپار روم پر کس کے دوارہ آکرمڑ کے ساتھ سماپت ہو گیا اے عربو دوارہ بی ہنگے دیائیں دوارہ سی ہونو دوارہ یا ڈی ترکو دوارہ تو اس کا جو صحیح وقل پر دوستو وہ ہے سی ہونو دوارہ آکرمڑ کے ساتھ ہی بھارت اور روم کے سمراج کے جو ویپار تھے پوری طرح سے سماپت ہو گیا تو اس کا وقل پر سی صحیح آنسر ہے دوستو پرسن نمبر پانچ آرے بھٹ اور ورہا میہیر کے سوویخیات نام کس کے یوگ کے ساتھ سمبندیت ہیں یعنی آرے بھٹ اور ورہا میر کس یوگ کے سوویخیات کے نام ہیں اور کس یوگ سے سمبندیت ہیں اے گپت ونس بی کسار ونس سی موری ونس اس کا صحیح وقل پر دوستو وہ ہے اے گپت ونس پرسن نمبر چھے علہباد کے استم میں کس کی اپلبدیاں اتکرن ہیں علہباد کے استم میں کس کی اپلبدیاں اتکرن ہیں اے چندرگپت موری بی سمندرگپت یا سی وکرمہ دت یا ڈی اسکندگپت دوستو علہباد کے استم میں یا علہباد کے استم ابلیک میں سمندرگپت کی اپلبدیاں اتکرن ہیں یعنی بی اس کا صحیح وقل پر ہے پرسن نمبر سات چینی آتری فہیان کس گپت ساسک کے ساسنکال کے دوران بھارت آیا تھا تو چینی آتری فہیان کس گپت ساسک کے ساسنکال میں بھارت آیا تھا دوستو چینی آتری فہیان کس گپت ساسک کے ساسنکال میں بھارت آیا تھا یعنی اس کا صحیح وکل پر دوست ہویا ہے پرسن نمبر آٹھ کبھی کالی داس کس کے راجگوی تھے یعنی دوستو کبھی کالی داس کس کے راجگوی تھے اے چندرگپت مورے کے بی سمندرگپت کے سی چندرگپت دویت کے یا دی کمارگپت کے دوستو کبھی کالی داس کس کے راجگوی تھے وہ ہیں چندرگپت دویت کے یعنی سی اس کا صحیح آنصر ہے تو کبھی کالی داس چندرگپت دویت کے راجگوی تھے ان کے راجکوی تھے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو بہت ہی زیادہ اس ویڈیو سے مدد ملنے والی ہے اور ایک لائک تو اس کے لئے ضرور بنتا ہے دوستو اور ویڈیو کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں پرسن نمبر نائن گپت یوگ کا پرورتک کون تھا گپت یوگ کا پرورتک کون دوستو اے گھٹوٹ کچھ بی سری گپت سی چندر گپت پراثم یا دی سمودر گپت دوستو گپت یوگ کا پرورتک یعنی گپت یوگ کا سنستاپک یا گپت ونس کا سنستاپک تھا بی یعنی کی سری گپت پرسن نمبر دس گپت ونس یعنی گپت وراج ونس کس کے لئے پرسیت تھا دوستو گپت وراج ونس کس کے لئے پرسیت پہلا کلا اور ستھاپت کے لئے بی سمراج جواد کے لئے سی راجسو اور بھومی صدار کے لئے یا دی ان میں سے کوئی نہیں دوستو بتائیے اس کا انسہ صحیح کیونس ہوگا گپت وراج ونس کس کے لئے پرسیت تھا یہاں دوستو اس کا جو وقلپ ہے اے صحیح آنسر ہے یعنی کلا اور ستھاپت کے لئے گپت یوگ کافی پرسیت تھا پرسن نمبر گیارہ گپت ساسکوں کی سرکاری بھاسا کیا تھی دوستو گپت ساسکوں کی سرکاری بھاسا تھی دی یعنی کی سنسکریت پرسن نمبر بارہ گپت ساسکوں کی دوران نمبر لکھت میں سے ایسا وقتی کون تھا جو ایک مہان کھوگول ویجیانی تتہا گڑی تک گئے تھا اے بھانو گپت بی واغ بھٹ سی آرے بھٹ یا دی ورہ میر دوستو مہان کھوگول ویجیانی تتہا گڑی تک گئے تھا وہ ہے دوستو سی یعنی آریا بھٹ اس کا صحیح بھی قلب ہے دوستو سی یعنی کی آریا بھٹ پرسن نمبر تیرہ گپت راجہ جس نے وکرمہ دیت کی پدوی گرہن کی تھی وہ کون تھا یعنی وہ گپت ساسک جس نے اپنے نام کے آگے وکرمہ دیت کی پدوی دھارن کی تھی وہ تھا اے اسکند گپت بی سمندر گپت سی چندر گپت یا دی کمار گپت تو سویہ ساسک جس نے اپنے نام کے آگے وکرمہ دیت کی اپادی دھارن کی تھی وہ ہے کون تھا اس کا جو صحیح وکلپ ہے وہ ہے سی چندر گپت دویت نے اپنے نام کے آگے وکرمہ دیت کی اپادی دھارن کی تھی یعنی وکلپ سی اس کا صحیح وقتر ہے پرسن نمبر چودہ جس نے ہونوں کو بھارت پر آکرمہ کرنے سے روکا یعنی وحساسک جس نے ہونوں کو بھارت پر آکرمہ کرنے سے روکا دوستو وحساسک جس نے ہونوں کو بھارت پر آکرمہ کرنے سے روکا وحساسک چندر گپت دویت یہ یعنی سی اس کا صحیح وکلپ ہے پرسن نمبر پندرہ گپت سموند نم لکھت میں سے کس کے دوارا استھاپت کیا گیا تھا اے چندر گپت پراثم بی چندر گپت دویت یہ سی سموندر گپت یا ڈی کمار گپت اس کا صحیح وکلپ ہے وہ ہے اے چندر گپت پراثم دوارا گپت سموند کو شروع کیا گیا تھا پرسن نمبر سولہ گپت کال میں کس دھاتوں کے ساروادی سکھے جاری کی گئے تھے گپت کال میں کس دھاتوں کے ساروادی سکھے جاری کی گئے تھے وکلپ اے ہے سونا بی چاندی سی تامبہ یا ڈی لوہا دوستو گپت ساسن کال میں ساروادی سکھے جاری کی گئے تھے سونے کے سب سے دھات سکھے جاری کی گئے تھے پرسن نمبر سترہ چندر گپت دویت یہ اور کس نام سے جانا جاتا تھا اے اسکند گپت سوری اے سمندر گپت بی اسکند گپت سی وکرمہ دیت یا ڈی رانہ گپت تو دوستو چندر گپت دویت جس اور نام سے جانا جاتا تھا وہ تھا وکرمہ دیت کیونکہ چندر گپت دویت نے وکرمہ دیت کی اپادی دھارن کی تھی پرسن نمبر اٹھارہ نمبر لکھت میں کن کے سکھے سنگیت کے پردی ان کا پرم درساتے ہیں یا کن کے سکھے سنگیت کے پردی ان کا پرم درساتے ہیں اے موریوں کے بی نندوں کے سی گپتوں کے یا ڈی چولوں کے دوستو اس کا جو صحیح وکلپ ہے وہ ہے سی یعنی گپتوں کو سکھ کے ان کے سنگیت کے پرتی پریم کو درس آتے ہیں پرسا نمبر 19 بان بھٹ نم نلکت میں سے کس سمرات کے راج درباری قوی تھے اے وکرمہ دیتے کے بی کمار گپت کے سی ہر سوردھن کے یا ڈی کنیسک کے دوستو بان بھٹ ہر سوردھن کے راج گوی تھے تو اس کا وکلپ سی اس کا صحیح اتر ہے ہر سوردھن پرسا نمبر 20 ہر سوردھن اپنی دھارمک سبا کہاں کیا کرتا تھا یا کہاں کیا کرتے تھے اے مطورہ میں بی پریاغ راج میں سی ورانسی میں یا ڈی تامر لپتی میں دوستو ہر سوردھن اپنی دھارمک سبا کہاں کیا کرتا وہ ہے اس کا انسر وکلپ صحیح وہ ہے دوستو وکلپ بی یعنی پریاغ راج میں ہر سوردھن اپنی دھارمک سبا کیا کرتے تھے پرسا نمبر 21 ایک مہانس رومانی ناٹک کادمبری کا لے خک کون تھا اے باڑ بھٹ بی ہر سوردھن سی بھاسکر وردھن یا ڈی بندوسار دوستو ایک مہان رومانی ناٹک کادمبری کا لے خک تھا باڑ بھٹ تو ایک کا وکلپ اے سہی ہے پرسا نمبر 22 نیمنی میں سے کس کی رچنا ہر سوردھن نے کی تھی اے ہر سی چریت بی رتناولی سی پریادرسی کا یا ڈی ناغنند دوستو ہر سوردھن کی رچنا ہے ہر سی چریت یعنی وکلپ اے اس کا صحیح اتر ہے پرسا نمبر 23 ہر سوردھن دوارہ آیوجت کنوز سبا کس کے سممان میں کی گئی تھی تو ہر سوردھن نے کس کے سممان میں کنوز سبا کا آیوجن کیا تھا اے فہیان بی اتسنگ یا سی ہونسانگ یا ڈی میگا سینیز دوستو اس کا صحیح وکلپ اے وہ ہے سی پرسا نمبر 24 وائی منڈلے داب ماپنے کا پیمانہ کیا ہے اے بیرو میٹر بی میلی میٹر سی والٹی میٹر یا ڈی ڈیکٹا میٹر دوستو وائی منڈلے داب ماپنے کا پیمانہ ہے اے بیرو میٹر جو صحیح اتر ہو سو ہے اے بیرو میٹر وائی داب ماپنے کا پیمانہ ہے پرسا نمبر 25 امبیبہ میں کل کتنے سیل یا کوشکہ ہوتے ہیں اے ایک بی دو سی تین یا ڈی چار دوستو امبیبہ ایک کوشکی جیو ہے تو اس میں کل ایک ہی کوشکہ ہوگی تو اس کا وقلب صحیح ہے اے یعنی ایک پرسا نمبر 26 ناغلینڈ بھارت کا ویوید راجے کب بنا اے 1963 میں بی 1964 میں سی 1965 یا 1966 دوستو ناغلینڈ بھارت کا ویدیوت راج بن جاتا ہے 1963 میں تو 1963 میں ناغلینڈ بھارت کا ویدیوت راج بن جاتا یعنی ویدی کے انسار کانون سمت راج پرسا نمبر 27 اتر پوروی سیمانت ریلوے میں سب سے بڑا ریلوے سٹیشن کونسا ہے یعنی اتر پوروی سیمانت ریلوے سٹیشن میں سب سے بڑا ریلوے سٹیشن کونسا ہے دوستو اے مالی گاؤں بی جل گاؤں سی فلیرا یا ڈی مال کھیڑا دوستو اتر پوروی سیمانت میں سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہے مالی گاؤں تو اے اس کا وقلب صحیح ہے مالی گاؤں اٹھائیس مکھی منتری کون کرتا ہے اے راج جپال بی راج جپتی سی مکھی نیادی یا ڈی پردھان منتری دوستو مکھی منتری نیویتی کون کرتا ہے راج جپال کرتا ہے پرسا نمبر 29 ریفریجیٹر میں کون سی گیس پریوک کی جاتی ہے تو دوستو فریج یا جیسے ہم ریفریجیٹر کہتے ہیں میں فریون آکسیجن کاربن نائٹروجن دوستو ریفریجیٹر میں فریون گیس کا پریوک کیا جاتا ہے تو وقلب اے اس کا صحیح اتر ہے پرسا نمبر 30 الیکٹرون کے کھوز کرتا کون ہے الیکٹرون کے کھوز کرتا کون ہے دوستو اے جے جے تھومسن بی ڈاروین سی جے تھومس یا ڈی کلام آزاد دوستو الیکٹرون کی کھوز کس نہیں کی تھی تو الیکٹرون کی کھوز دوستو کی تھی جے جے تھومسن دوارہ الیکٹرون کھوز کی گئی اب الیکٹرون ای سے الیکٹرون تی سے تھومسن اور پی سے پروٹون یعنی ٹھیک دوستو اگر اسی ویکل پہ دیکھیں تو اسے ہم ایک ستر کے ماد ہم سے بھی حل کر سکتے ہیں الیکٹرون نیٹرون پروٹون کو ایٹ پر ناچو یہاں ایٹ پر ناچو ای سے الیکٹرون تی سے تھومسن یعنی الیکٹرون کھوز کس نے کیے تھومسن نے یعنی دوستو نیوٹرون کس نے کیے چاڑ نے تو اس سے آسانی سم دیکھ سکتے ہیں ایٹ پر ناچو ایک سو ٹرک ہے اسے الیکٹرون نیوٹرون اور پروٹون کو جنگی کبھی نہیں بھولیں گے تو چلیے اس کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے دوستو پرسا نمبر 32 روید ناٹ بھارت کے راشتری گان کے لائوہ کس ایک اور دیش کا راشتری گان لکھا ہے اے بانگلہ دیش بی چائنا سی سری لنکا ڈ پاکستان تو اس کا جو صحیح وکل پہ ہے وہ ہے بانگلہ دیش تو روید ناٹ ٹائگر دوارہ بانگلہ دیش کے راشتری گیت کے علاوہ بنگل کبھی یعنی سوری بانگلہ دیش راشتگان لکھا ہے پرسط نمبر تیز ہیٹر کے تار کس چیز کے بنے ہوتے ہیں تو ہیٹر کس کے بنے ہوتے ہیں اے نائکروم کے بی سونے کے سی چاندی کے یا ڈ تامبے کے تو ہیٹر کے بنے ہوتے ہیں اے نائکروم کے تو اے نائکروم پرسط نمبر چوتیز لوہے پر جنگ لگنے سے اس کا بھار اے بھڑتا ہے بی اتید بھڑتا ہے سی کم ہو جاتا ہے یا دی جیادہ ہلکہ ہو جاتا ہے دوستو لوہے پر جنگ لگنے سے لوہے کے بھار بھڑتا ہے پرسط نمبر پینتیز ویسو کا سب سے بڑا ندی دیو پی ماجولی اسم کے کس جلی میں استیت ہے تو اے اس کا صحیح آنسر ہے دوینی کی چال عدیت قسم ہوتی ہے سٹیل میں ب لوٹے میں س جست میں یا دی پیتل میں دوستو دھونی کی چال سب سے جادہ ہوگی ادکت سٹیل میں تو اے اس کا صحیح اتر ہے پرسط نمبر چھتیز سہیتیز کس بھویس کی دھاتو کہا جاتا ہے اے ٹائٹینیم بی لوہا سی مرکیوری ڈی پلیٹینم دوستو بھویسی دھاتو کہا جاتا ہے ٹائٹینیم کو تو اے اس کا صحیح وکل پہ ہے تھرٹی ایٹ کون سا تتو سوتندر عوستہ میں پایا جاتا ہے سلفر بی سوڈیم سی ہیلیم ڈی بیریلیم تو وہاں تتو جو سوتندر عوستہ میں پایا جاتا ہے دلی کی سلطان رضیہ سلطان کس کی پتری تھی اے سمسود دین علاو دین کھل جی بابر یا ڈی محمد دوستو دلی کی سلطان رجے سلطان جس کی پتری تھی اس کا نام ہے ایل تتمیس یعنی اے اس کا صحیح تر پرسن نمبر چالیس مندروں کی پرنی بھومی بھارت کی کس راج کو کہا جاتا ہے اے تمیل نادو بی آندر پردیس سی راجستان یا ڈ اتر پردیس دوستو مندروں کی پرنی بھومی کہا جاتا اے تمیل نادو کو مہاراست کے پرتم مقمندری کون تھے اے وائی وی چوہان بی اندرہ گاندی سی سروزنی نادو یادی ممتہ بنر جی دوستو مہاراست کے پرتم مقمندری کون تھے وہ ہیں وائی وی چوہان اندرہ گاندی بھارت کی پرتم مہیلہ پردان منتری بنی سروزنی نادو دوستو بھارت کی پہلی مہیلہ راج جپال اور ممتہ بنر جی یہ دوستو کون تھی ممتہ بنر جی آپ بچائے کمنٹ بوکس میں مجھے ٹھیک ہے بیہار کا سوک کس ندی کو کہا جاتا اے کو سی سی ماہی دکھا جاتا وہ ہے کو سی ندی ٹھیک ہے گنڈک کو کس کا سوک کہا جاتا ہے یا مجھے کمنٹ بوکس بتائیے ٹھیک ہے کس بھارت راج میں وشا کا پٹنم بندرگا ایسی ہے آندر پردیس بی ناگل سی مڑی پور یا ڈ مہار آشت دوستو وشا کا پٹنم بندرگا ایسی تا آندر پردیس میں پرس نمبر چو والیس کس کے نیترت میں سترہ سو چھتر میں جی ہاں کس کے نیترت میں سترہ سو چھتر میں امریکہ کو ستنتر تا پرات ہوئی جورج واشنگ گٹن بی جورج ویس سی ہیلیری جورج یا ڈ دوستو سترہ 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 امریکہ کو ستنتر تا جورج واشنگ گٹن کے دوارہ پردان کی پرابط کی اس کے ساتھ نکال میں چلیئے ایس کا صحیح وقل پہ ہے پرسن نمبر پینت آلیس کون سی ریخہ ویسوت ویتو کے ریخہ کے سامنان تر کون سی ریخہ ویسوت ریخہ کے سامنان تر ہے اکشانس بی دیشان تر سی بھومت ریخہ یا ڈ بہاری ریخہ دوستو ان میں سے کون سے ریخہ ویسوت ریخہ کے سامنان تر ہے اکشانس اکشانس ریخہ ویسوت ریخہ کے بلکل سامن تر ہے پرسن نمبر اگلا ہے سو ستندر بھارت کے پرثم بھارتی گورنر جنرل کون تے سردار پٹیل مہاتمہ گاندی یا دی کیلا نارائن دوستو ستندر بھارت کے پرثم بھارتی گورنر جنرل تے سردار راج گوپال چاری پراتنا سماج کی ستحپنا کس نے کی ا آتما رام پانڈر نے ب جوتی با فولے س رام ہنس داس یا دی حری ملا منی نے صحیح اتر دوستو وہ ہے آتما رام پانڈر رسم کے کیلے کا بھوج بردات کیا ہے سہتوت کی پتی س آم کی پتی سرد بی آم کی پتی س انار کی پتی یا ہے سہتوت کی پتی پرسا نمبر ریل پت کی میٹر گیز کی چڑھائی کیا ہوتی ہے ا ایک میٹر ب دو میٹر س پانچ میٹر یا دی چھے میٹر دوستو ریل بی کی میٹر گیز کی لمبائی ایک میٹر ہوتی یعنی اے صحیح وکل پیس کا اور دوستو یہ ہے آج کا آخری پرسن ماؤنٹ ایوریش پر چڑھنے والا پرثم ویکتی کون سا ہے تین جن گور بی گلی ری ماؤنٹ س چندر نات یا گیراج سرما دوستو ماؤنٹ ایوریش پر چڑھنے والا پرثم ویکتی ہے تین جن نور ایور ایور صحیح دوستو آج دوستو تب تک کیلئے ویڈیو کو دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اور آپ کے بھائی کیلئے اتنی محنت کرتا تو ایک لائک تو بنتا ہی ہے جلو دوستو ملتے ہیں پھر سے سٹے ٹیون دھنی واد دوستو